موسیقی 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 میں ان پروگرامز میں آخری بار ایڈمیشنز 2019 میں کیے گئے تھے اس کے بعد کرسچن کالج آف بزنس آرٹس این ٹیکنالوجی گجرانوالا جو کہ پرائیوٹ سیکٹر کا ادارہ ہے اس کی افیلیشن جی سی یونیورسٹی فیصلہ باد کے ساتھ ہے یہاں افر ہوتے ہیں کمپیوٹر سائنس بی بی اے اور سیول انجنرنگ ٹیکنالوجی اس کے بعد گفت یونیورسٹی گجرانوالا جو کہ گجرانوالا شہر کی سب سے بڑی پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے گفت یونیورسٹی گجرانوالا ہائر ایڈکیشن کمیشن اور پاکستان انجنرنگ کاؤنسل سے ریکنائز ہے یہاں سال میں دو بار ایڈمیشنز کیا جاتے ہیں فال اور سپرنگ ایڈمیشنز آفر ہونے والے پروگرامز میں شامل ہیں بی بی اے اکاؤنٹنگ اور فائنانس کامرس بزنس ایکنومکس الیکٹریکل انجنیرنگ کمپیوٹر سائنس سوفیر انجنیرنگ ڈیٹا سائنس ماتھمیٹکس ہوم اکنومکس ٹیکسٹائل ان فیشن گرافک ڈیزائن ماس کمیونکیشن ان میڈیا سٹیڈیز انگلیش اسلامی سٹیڈیز سائیکالوجی کلینیکل سائیکالوجی پولیٹیکل سائنس سوشیالوجی ایڈکیشن اور انٹرنیشنل ریلیشنز الیکٹریکل انجنیرنگ کے پروگرام میں ایڈمیشن کے لیے ایکیٹ ریکوائیڈ ہوتا ہے جبکہ باقی تمام ڈگری پروگرام کے لیے کوئی انٹری ٹیس ضروری نہیں اس کے بعد گجرانوالا انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن سائنسز گجرانوالا جس کی ایفیلیشن یونیورسٹی اف سرگودہ کے ساتھ ہے یہاں فائیویئر ڈاکٹر آف فیزیکل کالج ہے یہاں ایم بی بی ایس کا پروگرام آفر ہوتا ہے جس کے لیے ایم ڈی گیٹ ریکوائیڈ ہوتا ہے اس کے لیے ایم اسلام میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کو پاکستان فارمسی کاؤنسل کی طرف سے فائیویئر ڈاکٹر آف فارمسی کا پروگرام آفر کرنے کے لیے این او سی جاری کیا جا چکا ہے اس کے بعد رائیل گروپ آف کالجز گجرانوالا جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کا ادارہ ہے اس کی ایفیلیشن یونیورسٹی آف سرگوڈا کے ساتھ ہے یہاں آفر ہونے والے پروگرامز میں شامل ہیں ڈی پی ٹی انفرمیشن ٹیکنالوجی کمپیوٹر سائنس سوفٹویر انجینرنگ انگلیش ایڈکیشن بیو ٹیکنالوجی بی بی ای سائکالوجی فیزیکس بوٹنی کیمیسٹری زوالوجی پاکستان سٹیڈیز اردو ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈیٹیٹکس بائیو انفرمیٹکس مائکرو بائیولوجی فیزیولوجی ایمیل ٹی اور ریڈیو گرافی اینڈ ایمیجنگ ٹیکنالوجی ان تمام پروگرامز میں ایڈمیشن کے لیے کوئی انٹری ٹیسٹ ریکوائیڈ نہیں ہے اس کے بعد گجرات شہر کے پبلک سیکٹر انسٹیٹوشنز اس کی بات کریں تو سب سے پہلے نواز شریف میڈیکل کالج گجرات جو کہ یونیورسٹی آف ہیلت سائنسز لاہور کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے یہاں فائیو ویئر ایم بی بی ایس کا پروگرام آفر کیا جاتا ہے جس کے لیے ایم ڈی کیٹ کوالیفائی کرنا لازمی ہوتا ہے اس کے بعد یونیورسٹی آف گجرات جو کہ گجرات شہر کی سب سے بڑی پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی ہے یونیورسٹی آف گجرات ہائر ایڈکیشن کمیشن اور پاکستان انجنرنگ کاؤنسل سے ریکنائزڈ ہے یہاں آفر ہونے والے پروگرامز میں شامل ہیں اکاونٹنگ ان فائنانس اپلائیڈ لنگویسٹکس آرکیٹیکچر بی ایڈ آنرز بینکنگ ان فائنانس بی بی اے بیو کمیسٹری اور مولیکلر بیالوجی بیو تکنالوجی باٹنی بیو کمیسٹری 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 اور سپورٹ سائنسز، فیزیکس، پولٹیکل سائنس، سائیکالوجی، ریموٹ سینسنگ اور جی آئی ایس، سوشیالوجی، سوفیر انجینرنگ، سٹیٹسٹیکس اور زوالوجی یونیورسٹی آف گجرات میں انجینرنگ کے پروگرامز میں ایڈمیشن کے لیے ایکیٹ ریکوائیڈ ہوتا ہے جبکہ فائن آرٹس، ڈیزائن اور آرکیٹیکچر کے پروگرامز کے لیے یونیورسٹی آف گجرات کا دپارٹمنٹل انٹری ٹیسٹ آجاتا ہے اس کے بعد پرائیوٹ سیکٹر کے اداروں میں مکبر کالج گجرات جو کہ یونیورسٹی آف سرگودہ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے یہاں آفر ہوتے ہیں ڈی پی ٹی، کمپیوٹر سائنس، انگلیش، ماتھمیٹیکس اور زوالوجی جن میں ایڈمیشن کے لیے کوئی انٹری ٹیسٹ ریکوارڈ نہیں ہوتا اس کے بعد حشمت میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج گجرات جو کہ پرائیوٹ سیکٹر کا میڈیکل کالج ہے اس کی ایفیلیشن یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے ساتھ ہوتی تھی یہاں ایم بی بی ایس کا پروگرام آفر ہوتا تھا لیکن دوہزار اٹھارہ میں سپریم کورڈ کے آرڈرز کے مطابق حشمت میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کو کلوز کر دیا گیا اس کے بعد دی یونیورسٹی آف لاہور کا چناب کیمپس گجرات جو کہ پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے یہ یونیورسٹی آف لاہور کا سب کیمپس ہے یہاں آفر ہونے والے پروگرامز میں شامل ہیں ڈی پی ٹی فارم ڈی 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 ٹیٹیکس اور نیوٹریشنل سائنسز میڈیکل لیبارٹری سائنسز میڈیکل ایمجنگ سائنسز سیول انجنیرنگ ٹیکنالوجی ماتھمیٹکس فیزیکس کمپیوٹر سائنس سوفٹویر انجنیرنگ انگلیش لینگویج اور لیٹریچر یونیورسٹی آف لاہور کے گجرات کیمپس کو بھی اللیگل قرار دیا گیا تھا اور یہ کیمپس ایچی سی کی طرف سے اپرووڈ نہیں ہے اپریل دوہزار اکیس تک یونیورسٹی آف لاہور کا گجرات کیمپس ایچی سی کی طرف سے اپرووڈ نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ بعد میں یونیورسٹی آف لاہور کی طرف سے اس کیمپس میں ایچی سی کی جانب سے تمام ریکوائرمنٹس فلفل کر دی جائیں اور اس کیمپس کو اپرووڈ گرانٹ کر دی جائیں اس کے بعد سیالکورٹ کی بات کریں تو سیالکورٹ شہر میں پبلک سیکٹر کے اداروں میں شامل ہیں گورومنٹ کالج ویمن یونیورسٹی سیالکورٹ جو کہ ایچی سی کی طرف سے ریکنائزڈ ہے یہاں افر ہونے والے پروگرامز میں شامل ہیں باٹنی، بی بی اے، کیمسٹری، کمپیوٹر سائنس، اکنومکس، انگلیش، انوائرمنٹل سائنس، فائن آرٹس، انفرمیشن ٹکنالوجی، اسلامی سٹیڈیز، میتھمیٹکس، فیزیکس، پولیٹیکل سائنس، سائیکالوجی، سوشیالوجی، سٹیٹسٹیکس، اردو اور زوالوجی ان تمام پروگرامز میں ایڈمیشن کے لیے کوئی انٹی ٹیسٹ ریکوائیڈ نہیں ہوتا اس کے بعد خواجہ محمد صفدر میڈیکل کالج سیالکورٹ جو کہ پبلک سیکٹر کا میڈیکل کالج ہے اور اس کی افیلیشن یونیورسٹی آف ہیلس سائنسز لاہور کے ساتھ ہے یہاں ایم بی بی ایس کا فائی ویئر پروگرام آفر ہوتا ہے اور اس کے لیے ایم ڈی کیٹ ریکوائیڈ ہوتا ہے اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر کے اداروں میں فاؤنڈیشن یونیورسٹی کا سیالکورٹ کیمپس جو کہ ایچی سی سے ریکنائزڈ ہے اور فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد کا سب کیمپس ہے یہاں آفر ہونے والے پروگرامز میں شامل ہیں سوفٹویر انجنرنگ، کمپیوٹر سائنس، انفارمیشن انجنرنگ ٹکنالوجی اور بی بی اے ان تمام پروگرامز میں ایڈمیشن کے لیے کوئی انٹری ٹیسٹ ضروری نہیں ہے اس کے بعد عمران ادریس کالج آب فارمیسیس سیالکورٹ جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کا ادارہ ہے اور اس کی ایفیلیشن پنجاب یونیورسٹی لاہور کے ساتھ ہے یہاں ڈاکٹر آب فارمیسی کا فائیویر پروگرام آفر ہوتا ہے جس کے لیے کوئی انٹری ٹیسٹ ریکوائیڈ نہیں ہے اس کے بعد اسلام کالج آف انجنرنگ اور مینجمنٹ سائنسز سیالکورٹ جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کا کالج ہے اور اس کی ایفیلیشن یونیورسٹی آف انجنرنگ اور ٹکنالوجی لاہور کے ساتھ ہے یہاں آفر ہونے والے پروگرامز میں شامل ہیں سیول انجنرنگ، الیکٹریکل انجنرنگ اور میکینیکل انجنرنگ یہاں ایڈمیشن کے لیے ای کیٹ کا ٹیسٹ ریکوائر کیا جاتا ہے اس کے بعد اسلام میڈیکل انڈینٹل کالج سیالکورٹ جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کا میڈیکل کالج ہے اور اس کی ایفیلیشن یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور کے ساتھ ہے یہاں آفر ہوتے ہیں ایم بی بی ایس اور بی دی ایس جس کے لیے ایم ڈی گیٹ ریکوائر ہوتا ہے اس کے علاوہ اسلام کالج آف فارمیسی میں ڈاکٹر آف فارمیسی کا پروگرام اور ڈاکٹر آف فیزیکل تھرپی کا فائیویر پروگرام آخری بار دوزار سولہ میں آفر کیا گیا تھا اس کے بعد سیالکورٹ میڈیکل کالج جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کا کالج ہے اور اس کی ایفیلیشن یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور کے ساتھ ہے یہاں ایم بی بی ایس کا فائیویر پروگرام آفر ہوتا ہے جس کے لیے ایم ڈی گیٹ ریکوائر کیا جاتا ہے امران ادریس کالج آف ریہیبلیٹیشن سائنسز سیالکورٹ جو کہ سیالکورٹ میڈیکل کالج کا ادارہ ہے یہاں آفر ہونے والے پروگرامز میں شامل ہیں ڈی پی ٹی، ہیومن نیوٹریشن این ڈیٹیٹکس، ایمل ٹی اور بائیو کیمسٹری ان پروگرامز میں ایڈمیشن کے لیے کوئی انٹری تیس ریکوائر نہیں ہوتا یونیورسٹی آف مینجمنٹ اور ٹیکنالوجی کا سیالکورٹ کیمپس جو کہ یومٹ لاہور کا سب کیمپس ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر کا ادارہ ہے اور یہاں آفر ہونے والے پروگرامز میں شامل ہیں اور اس کے بعد سیالکورٹ شہر کی سب سے بڑی پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی یونیورسٹی آف سیالکورٹ جو کہ HEC سے ریکگنایز ہے یہاں آفر ہونے والے پروگرامز میں شامل ہیں دی پی ٹی، ڈیٹیٹکس اور نیوٹریشنل سائنس، فود سائنس اور ٹیکنالوجی، میڈیکل ایمجنگ تکنالوجی، ایمل ٹی، پبلک ہیلتھ، کمپیوٹر سائنس، انفرمیشن تکنالوجی، سوفٹویر انجینرین، ڈیٹا سائنس، سیول انجینرین تکنالوجی، ان تمام پروگرامز میں ایڈمیشن کے لیے کوئی انٹری تیسٹ ریکوارڈ نہیں ہوتا اور اگر آپ پاکستان کی تمام یونیورسٹیز اور انسٹیٹوٹس کے ایڈمیشنز، انٹری تیسٹ اور میرٹ لسٹ کی انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آرمی، نیوی اور ائر فورس کے جوائننگ پروگرامز اور پاکستان میں آفر ہونے والے تمام سکالرشپس اور بورڈ امتحانات سمیت ہر طرح کی تعلیمی خبریں اور اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارا واتس ایپ گروپ جوائن کریں وہ بھی صرف تین سو روپے میں پورے سال کے لیے انتہائی مناسب پیسوں میں طلبہ کی آسانی کے لیے یہ بہت ویلیوبل اپرچونٹی ہے ایک بار جوائن کریں اور پھر آپ کوئی اپ ڈیٹ مس نہیں کریں گے تمام کیٹگریز کے طلبہ کے لیے پروفیشنل گروپ کو جوائن کرنے کا طریقہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں موسیقی